نحمد و حوو و نسلی علی رسول کریم امباباد زندگی میں ٹائم ضائع کرتا ہے جو کسی بھی شعبے میں کوئی ملکہ حاصل نہیں کرتا یہ ہمیشہ کے لئے بے روزگار رہے گا اور یہ نوحہ نہ ہوگا اور یہ شکایتیں کرتا رہے گا مردی تو انڈیا کی عدیب ہے انہوں نے عجیب بات لکھی کہنے کہ ڈاکٹر بی ال بٹنگر جو انیس سو تینتیس میں پیدا ہوئے انیس سو چھتر میں فوت ہو گیا وہ ایم ایس سی میں ٹاپ کیا گھر والوں کے بہترین تمہین یہ تھی کہ وہ آئی سی ایس کے مقابلے میں بیٹھے جو سب سے بہترین چوہیس ہوتی تھی انڈیا کے طلبہ کی لیکن ان کی خواہش تھی نہیں میں آئی سی ایس میں نہیں جانا چاہتا میں کے استاد اور اس شعبے میں جانا چاہتا تو خیر اس میں محنت کرتے رہے رات دن لگے رہے اور ایسا ملکہ حاصل ہو گیا ایسی مہارت ہو گئی کہ پورے علاقے میں پورے زلے میں پورے دویہ ان کا مقابلے میں کوئی امید وانی تھا ان کا مقابلے کا کوئی نوجوان نہیں تھا کوئی اس جن میں مہارت پیدا کر لی انہوں نے آگے دیکھیں انہی سپینسٹ کے واقعے ہیں وہ عدیم لکھتے ہیں پروفیسر ہمائیو کبیر وزارہ تعلیم کے سیکٹری تھے اور ان کو ایک قابل ریاضی دان کی ان کو ریاضی میں مہارت دے ریاضی دان کی قابل ریاضی دان کی تلاش تھی جو انڈیا انسٹیٹوٹ آف سیند بنگلور کا میتھمیٹکس کا صدر بنے جا سکے اب یہ خود اس کمیٹی کے چیرمنٹ تھے جو انہوں نے ڈونڈنا تھا اس شعبے میں ماہر بندے کو تو بہت سے لوگوں کو اے درخواستیں دی سی گریٹ ڈی گریٹ ڈی گریٹ کے لوگ آگئے جن کو مہارت نہیں تھی جو اپنے فن میں ماہر نہیں تھے اور جو بس پاسنگ مارک نمبر لے کر آگئے اور ڈیگریہ لے کر گھمتے ہیں یہی لوگ ڈیگریہ لے کر گھمتے ہیں جو فضور وقت ہی در ادھر گزارتے ہیں مہارت پیدا نہیں کرتے اور ملکہ حاصل نہیں ہوتا کسی فن میں بھی کوئی کمال کی وہ کمال پیدا نہیں کرتے یہی لوگ شکوا کرتے ہیں یہی بیرودگار ہوتے ہیں یہی ان کو ایک انگریز لکھایا کر لگے یہ ہڈ حرام ہوتے ہیں ہڈ حرام لوگوں کے لئے دنیا میں بیرودگاری ہے قابل ذہین فتین اپنے فن میں مہارت رکھنے والے دنیا میں کبھی بیرودگاری نہیں یقینی کہ پروفیسر ہمائی کو بھی نے پروفیسر ڈی ایس کٹھاری سے کہا جو سیلیکشن کمیٹی میں ممبر بھی تھے یا جیئرمنٹ تھے تو کٹھاری سے کہا کہ بھائی کوئی ایسا بندہ لاؤ یہ تو سارے انٹروو والے ناکام ہو گئے اس میں کوئی عقابل نہیں تھا کوئی اہل نہیں تھا تو اس نے کہا ہی ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جسی ڈیوی ایم میں فلان محلے میں رہتا ہے وہ کون تھا وہ یہی ڈاکٹر پیل بھٹنگر تھا اس کو لاؤ اس کو جلدی بلاؤ اس کو اپینڈمنٹ لیٹر دے دو ڈاکٹر پیل بھٹنگر نہ اس نے درخواستی نہ انٹرووی دیا لیکن اپنے فن میں مہارت تھا اور مشہور ہو گیا تھا اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا یہاں تک گھر میں اپینڈمنٹ لیٹر دیا گیا اور اس کو نوکری کے لیے بھویا گیا وہ آ گیا وہ یہی شخص بعد میں ویس چانسلر راجستان یونیورسٹری کا ویس چانسلر رہا وہ یہی جیپوز یونیورسٹری کا ویس چانسل رہا وہ یہی پبلک سرلس کمیشن کا ممبر رہا اور اسی کو بڑا ایوارڈ دیا گیا کہ جو شخص مہارت رکھتا ہے اپنے فن میں کمال پیدا کرتا ہے اس کو گھر بیٹھے لیٹر دیا جاتا ہے ورنہ ڈگریں لے کر مارے مارے ہمارے نوجوان مسلمان پھرتے ہیں چونکہ کسی فن میں مہارت نہیں رکھتے ہیں کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا اس کو حضرت ندیر رحمت اللہ فرمائے کرتے تھے کہ محنت سے مسلمان نوجوان اللہ نہیں بن سکتا نبی نہیں بن سکتا باقی دنیا میں جو چاہے بن سکتا ہے لیکن مہارت پیدا کرنی پڑے گی یعنی اگر تم چاہتے ہو یہ خطاب حضرت ندیر رحمت اللہ نے دعلم دیوبند میں کیا تھا آج سے پچاس سار پہلے کیا تھا فرمائے اگر تم چاہتے ہو دنیا کو جھکا دو تو تین صفات پیدا کر لو دنیا تمہارے پاؤں میں جھک جائے گی فرمائے سب سے ٹاپ کی کسی ایک فن میں مہارت پیدا کر لو کمال پیدا کر لو کہ ایسی مشہوری ہو جائے کہ تمہارا مقابلہ کوئی نہ کر سکے فیلنکہ دنیا جھک جائے گی اس کے علاوہ فرمائے اخلاص ہونا چاہیے تمہارے اندر اخلاص اور اپنے فن میں تخصیص یعنی یہی مہارت ہونی چاہیے تو میرے سیدھو میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ٹائم دانے کریں جلسو مل اور ادھر ادھر کے اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے اپنے زندگیہ برباد نہ کریں اور بہر مسلم نوجوان چاند پر پہنچ چکے ہیں مسلمان نوجوان زندہ باد مرزباد کے نعرے لگا کے سی گرے ڈی گرے لے کر پھر کہتے ہیں بے رذگاری ہے دنیا میں کبھی بے رذگاری نہیں مہر کے آگے اور دنیا میں بے رذگاری ہے تو ہڈ حرام جیسے انگریہ دے لکھتے ہیں ہڈ حرام کے آگے تو آئیے ہڈ ستائے کر لیجئے مہارت پیدا کر اکیسوی فن میں لوگ گھروں سے اٹھا کر آپ کو دوہ دے دیں گے اور ملازمت دے دیں گے اور سب پھر بٹھائیں گے اللہ یہ پیغام میرا یہ درد میرا یہ کنھل میری پورے عالم اسلام پاکستان بنگلہ دیش انڈیا اور پورے عالم کے مسلمانوں کا اللہ پیغام یہ درد سمجھا دے کہ اپنے اپنے فن میں ہر بچہ مہارت پیدا کرے نہ ٹائم ذا کرے نہ کسی کے پیچھے لگے نہ زندہ باد مردہ باد کے نرے لگے اپنے فن میں مہارت پیدا کر لے دنیا دھونڈ کے لگے